بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو اس نیو ویڈیو میں میرا نام شویف ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گلگتی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے لائکی ایپ پہ ویڈیوز کریئٹ کر سکتے ہیں تو لائکی ایپ پہ ویڈیوز کریئٹ کرنے کے لئے پہلے آپ جو بھی ویڈیو آپ کو پسند آئے پہلا طریقہ تو یہ ہے جو ویڈیو آپ کو پسند آئے آپ چاہتے ہیں کہ اس میوزک پہ یا اس ڈائلوگ پہ آپ ویڈیو کریئٹ کریں تو اس ویڈیو پہ آپ پہلے جائیں گے اور موائل سکرین کے بالکل نیچے جو یہ آئیڈیو کا آئیکن بنا ہوا ہے جو کہ میں آپ کو ہائلائٹ کر کے دکھا رہا ہوں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں جوئن پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کا کیمرہ اوپن ہو جائے گا جو بی وارڈز ہیں یا جو ڈائلوگ ہیں اس کے مطابق آپ نے ایکٹنگ کر کے ویڈیو کریئٹ کرنی ہے تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ویڈیو کو کوپی کر کے ان کے آئیڈیو پہ ویڈیو کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا اور جو مہن طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نیچے آپ کو درمیان میں یہ کیمرہ کا اوپشن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے پھر آپ کے سامنے کیمرہ اوپن ہو جائے گا اب میں آپ کو ان تمام ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا جن سے آپ ویڈیو کریئٹ کر سکتے ہیں اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق آئیڈو لگا سکیں گے ٹھیک ہے پہلا ٹول ہے سویچ کرنے کا جسے میں نے کیمرہ پہ سویچ کیا دوسرا ٹائمر کا ہے یہاں سے آپ ٹائمر سیٹ کر سکتے ہیں جتنی ڈیوریشن کی بھی آپ نے ویڈیو بنانی ہے جیسے کہ 30 سیکنڈز کی یا پھر 60 سیکنڈز کی اور کاؤنڈ ڈاؤن بھی آپ رکھ سکتے ہیں دس سیکنڈ بعد یا پھر 5 سیکنڈ بعد ویڈیو سٹارٹ ہو جائے تو وہ بھی آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد نیچے سپیڈ کا اپشن ہے سپیڈ پہ آپ اس ویڈیو کو اس سائیڈ پہ لیں گے تو ویڈیو سلو موشن پہ ہوگی ریکارڈ اور اس سائیڈ پہ ویڈیو فاس ریکارڈنگ ہوگی اس کے بعد ریشو کا اپشن ہے ریشو اس ایب میں لائکی میں ایک مزے کی بات یہ ہے یہ فل سائیڈ میں جیسے کہ لائکی کا جو موبائل سکرین ہے فل سکرین اس پہ بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے اور انسٹاگرام سائیڈ میں بھی یہ ویڈیو سے ریکارڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے ریشو سیٹ کرنا ہے اس کے بعد بیوٹی کا اپشن ہے یہاں پہ پھر آپ اپنے فیس کو زیادہ خوبصورت بنا سکیں گے زیادہ وائٹنگی اس پہ اٹھ کر سکیں گے کلیریٹی کر سکیں گے اور خود کو پتلا دکھا سکتے ہیں پھر یہ آئیس کا اپشن ہے اپنی آئیس کو بڑھا کرنا یہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اسی کے دوسرے انڈ پہ یہاں فلٹر کا اپشن ہے ان فلٹر میں سے جو بھی آپ اپنے فیس پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈیٹ کرتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے فیس پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کے دوران تو وہ آپ یہاں سے سیٹ کر سکیں گے اس کے بعد نیکسٹ اپشن فلٹرز کا الگ سے بھی مل جاتا ہے آپ یہاں سے بھی فلٹرز ایٹ کر سکتے ہیں اور فلیش لائٹ کا اپشن ہے آپ چاہیں تو فلیش لائٹ اس ویڈیو پہ آن رکھ سکتے ہیں اچھا جی ان سب ٹولز کو یوز کرتے ہوئے آپ نے یہاں سے ویڈیو ریکارڈنگ کا جو اپشن ہے اس پہ کلک کر کے ویڈیو ریکارڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ٹک کا اپشن ہے اس پہ کلک کریں گے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد ٹک پہ کلک کریں گے تو یہ سکرین آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں سے پھر آپ ٹاپ میں جو سیلیکٹ میوزک کا اپشن ہے اس پہ جا کے کوئی میوزک اس پہ ایٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ یہاں پہ سرج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جونسا میوزک آپ کو چاہیے اس کے بعد نیچے فلٹرز آپ یہاں سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو میں ٹیکس ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کور کا اپشن ہے یہاں پہ کور یہ ہے کہ آپ ویڈیو میں جو فوٹو یہاں کور سیلیکٹ کریں گے وہ جب آپ ابلوڈ کریں گے تو آپ کے پروفائل پہ جب لوگ ویزٹ کریں گے تو یہ جو ویڈیو کور آپ یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے وہ آپ کے پروفائل پہ شو ہوگا آپ یہاں پہ کوئی ٹیکس بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد نیچے جو ہیں ان پہ پھر یہاں پہ مزید اس کو ایڈیٹ کرنے کے لئے کافی سارے ٹولز مل جاتے ہیں ان ایفیکس میں سے بھی جو بھی آپ نے اپنی ویڈیو پیٹ کرنا ہے وہ آپ یہاں سے ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ ٹائم میجک کا اپشن ہے آپ یہاں سے ویڈیو کے کسی پارٹ پہ سلو موشن وغیر ایٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو ریورس کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو سپیڈ کر سکتے ہیں تو یہ سب آپ نے ٹولز یوز کرنے ہیں جب بھی آپ ویڈیو کریں گے اس کے بعد نیچے آپ کو نیکس کا اپشن نظر آرہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کرنے کے لئے یعنی ویڈیو کو پبلش کرنے کے لئے یہاں پہ یہ تمام اپشن مل جاتے ہیں آپ نے یہاں پہ کوئی ٹائٹل دے کے ہیش ٹیکس ایٹ کرنے اس کے ساتھ اور اپنے کسی فرینڈ کو آپ ٹیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے ٹیک ان کو بھی آپ ٹیک کر کے اس کے بعد آپ یہاں پہ بلک یا پھر پرائیویٹ یہ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب آپ کرنے کے بعد یہاں پہ پرمیشنز پہ جا کے یہ ڈوئٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو پہ دوسرے ڈوئٹ بنائے تو اس کو آپ یہاں پہ رہنے دیں نہیں تو آپ اس کو آف رکھ سکتے ہیں یہ تین اپشنز بل جاتے ہیں ویڈیو سیف کرنے کے ویڈیو پہ ڈوئٹ بنانے کے اور ویڈیو پہ کومنٹ کرنے کے تو ان کو آپ اگر چاہیں تو آپ پرمیشنز پہ جا کے آف کر سکتے ہو تو یہ تمام سیٹنگز آپ نے کرنے ہو اس کے بعد نیچے دو اپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک اپشن ہے یہ ڈرافز کا آپ اس کو ڈرافز میں بھی رکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ یہاں سے پوز کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لائک کی ایک آنٹ پہ پبلش ہو جائے گی تو یہ طریقے دوستو لائک کی اپ پہ ویڈیوز بنا کے ابلوڈ کرنے کا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر اس اپ کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ کریں اس کے مطابق میں آپ کو ویڈیو بناوں گا یا پھر ریپلائی کر کے آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس پہ لائک کومنٹ ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ